امار کی کتاب اس کا تیسرہ باب اور اس کی گیارویں آیت سے لے کر بیسویں آیت کے آخر تک خدم کے پاکرامے سے پڑھیں گے امار کی کتاب اس کا تیسرہ باب گیارویں آیت سے لے کر اس کی بیسویں آیت کے آخر تک مقدس پاکرامے یوں مرکوم ہے جب وہ پتلس اور یہنہ کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برامدہ کی طرف جو سلمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے پتلس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا آئے اسرائیلیوں اس پر تم کیوں تاجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گولا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھٹا کر دیا ابراہم اور ازہاق اور یعبوب کے خدا یعنی ہمارے باب گردہ کے خدا نے اپنے خادم یسو کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب بھرادوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے انکار کیا تم نے اس قدوس اور آستواز کا انکار کیا اور درخاز کی ایک کنی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سجرایا اس کے ہم گواہ ہیں اسی کے نام سے اس ایمان کی وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے ہو اور جانتے ہو بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے سے دی اور اب آئے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سکیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیش تر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ رکھائے گا اور اس نے اسی طرح پوری کی بس توبہ کرو اور رجوع روح تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداون کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسو کو بھیجے گئے پاک راب کا پڑھا اور سنا جانا تمہارے لیے برک اپ کا باعث لہے گا آمین بیٹر اس کی ایکو تھوڑی کم کریں شارک کرنے آباس پر ایکو کم کریں میرے عزیزوں آج خداون کے پاک رامے سے جو آیات مبارکہ ہماری لیے ترابت کی گئی ہیں اگر ہم آج کے موشوف ہو اور آج کے وقت کو دیکھیں تو یہ آیات اس موشوف اور اس وقت کے ساتھ متابقت نہیں رکھتے کیوں کیونکہ اس حوالہ کے انگر مقدس پترس اور یہنہ کوئی لوگوں نے پکڑا ہے اور اگر اس سے پہلے کی آیات اور قرآن کی پاک رامے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پترس اور یہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پیر حیکر کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کی تام کام نہیں کری تھی لنگڑا تھا اور لکھا ہے کہ اس کو حیکر کے اس روازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کی کہلاتا ہے تاکہ حیکر میں جانے والوں سے بھید مانگ سکیں تاکہ حیکر میں جانے والوں سے کیا مانگ سکیں بھید مانگ سکیں وہ آدمی جنم کا لنگڑا تھا اور لکھا ہے کہ جب اس لنگڑے نے پترس اور یہنہ کو لکھا تو ان سے بھیک مانگ سکتا اور اس نے ان پر روار کیا تاکہ وہ ان کی طرف دیکھیں اور ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا اب پترس رسول جو کہ مشیح یسو کا انکار کرنے والا بھی ہے لیکن یسو کی قبر پر جانے والوں میں سے بھی وہی ہے یسو پر ایمان لانے والے بھائیوں میں سے وہی بھائی ہے جو یسو سی کے جیوٹنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے پترس تو سکاتا ہے چاندی سونا کو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر اکرام نے کہا کہ وہ چلنے پھرنے لگا اور خدا کی حمد کرنے لگا اس کے پاؤں اور ٹکھنیں مصبوط ہو گئے لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے پترس کو والی ہنہ کو پکڑ دیا اور وہ برامنا جو سلمان کا کہلاتا ہے اس کے پاس دوڑے آئے پترس اب اسرائیلی لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتا ہے اور ان کو ان کے گناہ کے بارے میں بتاتا ہے جو ان سے سرزد ہوگا اور وہ گناہ جس کو خدا یسو مسیح نے سلیب پر معافی کر دیا اس گناہ کے بارے میں بتاتا ہے اس پر تم کیوں تاجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھٹا کر دیا ابراہم اور اضحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باق دادا کے خدا نے اپنے خادم گھرسو کو جرال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پھلا تو اس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد دیا تو تم نے اس کے سامنے انکار کیا جب اسرالی بزرگ پترس اور یعنیہ کے پاس آتے ہیں تو وہ پڑے پریشان ہیں کہ پترس نے جو کہ ایک عام مچیرہ ہے اس نے کیسے اس جنم کے لگڑے کو ٹھیک کر لیا نہ وہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ وہ کوئی مذہبی سکولر ہے نہ وہ کوئی آدم دین ہے نہ وہ کوئی بہت زیادہ کلام کو یا شریعت کو جاننے والا شخص ہے ایک عام شخص ہے اس نے یسو کا نام لے کر کہا ہے کہ یسو کے نام سے اٹھ اور چل پھر اور کلام لکھے کہ اس کے ٹکنے مضبوط ہو گئے یہودی اس دور کے لوگ اس بات سے پریشان تھے تو پترس نے ان سے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے یسو کے نام سے کیا ہے کس کے نام سے کیا ہے یسو کے نام سے کیا ہے آج بھی یسو کے نام سے محجزات ہوتے آج بھی یسو کے قادر نام کی وسیرہ سے بد دروہ زندگیوں کو چھوڑ جاتی ہیں آج بھی وہ لوگ جو پس بھوتا ہیں وہ رہا ہوتے وہ اپنی زندگی میں طاقت اور قوت پاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ خود بھی زندہ ہے جس کا نام لیا جاتا ہے وہ کیا خود بھی زندہ ہے تو جب زندہ کا نام لیا جاتا ہے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں جب زندہ کا نام لیا جاتا ہے تب بد اروا بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں جب زندہ کا نام لیا جاتا ہے تو جنب کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں کیونکہ زندہ سے ہر کوئی ڈرتا ہے کبھی کوشش کیجئے گا جاننے کی وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ یسو کے نام سے کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اگر کسی اور مذہبی رہنمہ کا نام لیا جائے اگر کسی اور مذہبی رہنمہ کا نام لے کر کسی بدروہ میں جکڑے شخص کو جھڑکا جائے تو بدروہ انہیں چھوڑ کر نہیں جاتی شہیدوں نے جب یسو کا نام لیا تو یسو کا اختیار ان کے پاس موجود تھا یسو کا اختیار ان زندگیوں کے ملتا ہے وہ زندگیاں جو یسو پر ایمان لے کر آتی اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں پتلس نے انہیں بتایا کہ پھلا تو اس کو اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا تھا لیکن تو نے اس قدوس اور راستباز کا انکار کیا اور ایک کونی کو اس کی خاطر چھوڑ دیا ایک کونی کو کیا کیا اس کی خاطر کون تھا وہ کونی کو برابا کیا نام تھا جس کا برابا کو یسو مسیح کی جگہ پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ چھوڑا جائے اور یسو مسیح کو قربان کیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا جسے خدا نے کیا کیا مردوں میں سے جلایا اور جو بہت اللہ بات ہے جو پتلس نے کہی وہ یہ تھی کہ ہم اس زندہ خدا کے گواہ ہیں ہم کس کے گواہ ہیں زندہ خدا کے گواہ ہیں میں اور آپ میرے زیزہو ہم زندہ خدا کے گواہ ہیں لیکن اب حالات بڑے مشکل ہو کر رہ گئے اب حالات بدل کر رہے گئے ہیں ابھی گزشتہ جنہوں میں میں اپنے انڈرس بان سے عباد کر رہا تھا کہ اب ہماری عیدیں اب ہماری عبادتیں اب ہماری ریاضتیں صرف تصویروں تاکہ محدود ہو کر رہے گی اچھے کپڑے پہلے تصویریں بنائیں کھانا کھائیں رشتہ داروں کو ملیں چرچ نہیں آنا آج جیت کا دن ہے کیونکہ کھانا بھی بنا رہا ہے گھر والے آدھے لوگ چرچ آ جاتے ہیں اور آدھے گھر پر کام کرتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم یسو کے گواہ ہیں یہ کیسے گواہ ہیں جو اپنے گھر پر ہی بیٹھے ہیں گواہ یہ لوگ ہیں جو یسو کی گواہی دیتے ہیں جو مردے زندہ کرتے ہیں جو جنم کے لنگڑوں پٹھنی کرتے ہیں اور اپنی زندگی سے یسو کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس زندہ یسو کے گواہ ہیں جسے تم نے قتل کروا دیا اکرام ہی کہے رجول آو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں رجول آو تاکہ تمہارے گناہ کیا کیا جائیں مٹائے جائیں اور قدام ان کے زور سے تازگی کے دن آئیں آج ہم یسو سے بھی واقف ہیں اب اس کی سری بھی مول سے بھی واقف ہیں ہوت فرائیڈے بڑا زور و شور سے مناتے ہیں رو رو کر مسیح یسو کے دکھوں کوئی یاد کرتے ہیں دکھ دیکھ لیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکھتے لیکن رجول نہیں لکھتے کلام میں نے کہا ہے پس توبہ کرو سب سے پہلی بات کیا ہے توبہ کرو سب وہ نہیں سب سے پہلے کیا کریں توبہ کرو اور دوسری بات ہے رجول آو اور تیسری بات کلام احمد پیدس نے کہا ہے کہ خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے خدا کے حضور سے کون سے دن آئیں گے تازگی کے دن آئیں گے ہم اپنی زندگی کو سالہ سال سے گزارتے آ رہے ہیں ہر عید کی آمت المسیح کی موقع پر سب کے وقت پڑتے ہیں محبتیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں جلوس میں نعرے بھی لگاتے ہیں چرچ میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں لیکن اپنی گناہ لدہ فطرت سے توبہ نہیں کرتے ہم چرچ میں بھی آتے ہیں لیکن ہمارے گناہ ہماری عادتیں ہماری زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے جیسے میں بھی بتا رہا تھا بہت سارے لوگاں چرچ ہی نہیں آئے کیونکہ اپنے کام بڑے عزیز ہیں یسو کا کفارہ یسو کی موت یسو کا سلیم پر دیا جانا کیا میرے عزیزو اتنا ہی چھوٹا ہے کہ ہمارے کام اس کے سامنے بڑے ہو گئے اور ہم اس یسو کے لیے جو موت اور قبر پر فتح پا چکا ہے ہم اس کے لیے خدا کے گھر میں آ کر خوشی نہیں کرتے یہ دن بھی ہمارے لیے عام دنوں کی طرح ہے کہ جب یہ اتنا توار نہیں گئے کہ آج بھی نجامہ کی تکی ہو جائے گا میرے عزیزو یہ اچھے گواہ کی نشانی نہیں ہے دنیاوی طور پر جب ہم معاملات کو دیکھتے ہیں عدالت کی معاملات کو بہت سارے معاملات کا سامنا ہمیں بھی دوستہ سالوں سے کرنا پڑا جب کسی کو گواہ بنایا جائے اور اگر گواہ وقت پر گواہی دینے کیلئے نہ آئے تو کیا ہوتا ہے جی کیس کیس خارج ہو جاتا ہے کیس کیا ہو جاتا ہے میرے عزیزو آج کیسے یسو کے گواہ ہیں جو اس کی گواہی دینے کیلئے خدا کی گھر میں موجود نہیں یہ گواہ پترس اور یہونہ حیکر میں موجود ہیں اور جب باری آتی ہے ایک لنگرے کو ٹھیک کرنے کی جو ان سے شفاہ مانگنے کیلئے نہیں آیا تھا جو ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ٹانگیں ٹھیک کر دو بلکہ کیا کہتا ہے مجھے بھیگ دے دو کیا دے دو مجھے بھیگ دو پیسے اس کے کشکول کے اندر ڈال دو لیکن وہ کہتے ہیں کہ چاندی اور سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیتے ہیں یسوسی ناصلی کے نام سے چل پھر یسوسی ناصلی کے نام سے کیا کر چل پھر یہ سچے گواہ ہیں جو غیر قوموں نے جا کر بھی گواہی دیتے ہیں جو یہودی قوم میں بھی گواہی دیتے ہیں آج اگر ہمیں اپنے گھر میں گواہی دینے کا موقع ملے تو شاید ہم ڈگتے ہیں کلام چرچ میں بیٹھ کر سنتے ہیں لیکن جیسے ہی چرچ سے بھائی بھی گلتے ہیں اس کلام کو بھول جاتے ہیں ہم ایک کلام مقدس میں ایسے بہت سارے گواہ ملتے ہیں خواتین ان کو فرشتہ نے کیا کہا جاؤ جا کر بھائیوں کو خبر دو اور کہو جیسا یہ صرف تم سے کہا تھا وہ اپنے کہنے کی مطابق کیا ہو گیا ہے جی اٹھا ہے وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا تو کیا عورتیں کبر پر بیٹھ کر روتی رہی جی وہ نہیں ہے کیا کبر پر بیٹھ کر روتی رہی نہیں کلام میں لکھا ہے کہ وہ جلد دوڑی اور جا کر انہوں نے شاگردوں کو بتایا اچھے گواہ کے طور پر اچھا گواہ ہمیشہ بہترین گواہی دیتا ہے اور جو گواہ سست ہوتا ہے جو گواہ سست ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیس ہارا جاتا ہے اور میرے جیزو یہ سمسیح کہ جی اٹھنے کی گواہی ہماری زندگیوں سے سہار ہوتی ہے جب ہم اپنے گھر کو باندھ کر کے تالہ لگا کر خدا کی گھر میں موجود ہوتے ہیں کسی بھی چرچ میں آپ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پر ہی آئیں جہاں پر بھی خدا ہدا آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ عبادت کیلئے جائیں تو ہم ایک اچھے گواہ کی طرح گواہی دیتے ہیں جنم کا لنگڑا بھیگ مانگ رہا تھا اور پترس اور یہنہ اس کے تشکول میں تھوڑے سے پیسے ڈالتے اور اس کے سر پر پیار دیتے کہ چلو تمہارے لیے دعا کریں گے اور کبھی بھی ان کو پکڑا نہ جاتا لوگ ان کو کبھی بھی نہ گھیرتے اور جب لوگ نہ گھیرتے تو یہودیوں کے سامنے اور بزرگوں کے سامنے وہ کبھی بھی گواہی نہیں دے سکتے تھے گواہی کیوں دی کیونکہ وہ اور رجوع لائے تھے پترس نے توبہ کی اس نے یسوسی کا انکار کیا تھا کتنی بار انکار کیا تھا تین بار مرد کے باندے سے پہلے انکار کیا تھا لیکن اس نے انکار کرنے کے بعد اپنے آپ کو پھندہ ڈال کر موت کی حوالہ نہیں کر دیا آج میں جانتا ہوں اگر فردن فردن گھر میں جا کر جو نہیں آئے میں ان سے پوچھوں کہ آپ چرچ نہیں آئے ہر کسی کے کام ہے کوئی کھانا بنا رہا ہے کسی کے کپڑے اس لیے نہیں ہوئے کسی کے گھر پر مہمان آنے تھے وہ اس لیے نہیں آئے ہم سب کی اپنی اپنی توجیحات ہیں یہودہ اس کریونکی کے ساتھ یہ ایسا ہی ہوا اس نے چند سکھوں کی خاطر چند رپوں کی خاطر مسیح سکو بیچ دیا اس کی توجیحات میں پیسے شامل تھے روپے شامل تھے کتنے سکھوں کی وز مسیح سکو بیچا تیس سکھوں کی وز لیکن آج جو اس بابرکت مواقع پر خزامل کے گھر میں نہیں آئے چند رشتہ داروں کی خاطر کھانا بنانے کی خاطر گھر کے کام کرنے کی خاطر میں کہوں گا کہ انہوں نے یسو مسیح کو بیچ دیا یسو کے کفارہ کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے میرے عزیزوں ایک انسان ہوتے ہوئے بالخصوص ایک اماندار ہوتے ہوئے ہمیں اچھے گواہ بننا ہے یسو مسیح جب اسمان پر سعود فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنے شخیدوں کو کہا ایک حکم دیا اس کو عرشاد اعظم کہتے ہیں گریڈ کمیشن مسیح سنی کیا کہا جاؤ سب قوموں پر شکید ہونا کیا کرو جاؤ سب سے پہلا کام کیا کہا تھا جاؤ اگر ہم جائیں گے نہیں تو ہماری زندگی کو دیکھ کر کوئی شخید نہیں بنے گا اگر پادی صاحب چرچ میں آ کر چرچ کو کھولیں گے نہیں الان نہیں کریں گے تو کیا لوگ چرچ میں آئیں گے نہیں آئیں گے مجھے پتہ نہیں آئیں گے میں اگر دس منٹ لیٹ ہو جاؤں تو کوئی چرچ کے باہر نہیں کھڑا ہوتا یہ یسو کا حکم ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شکید بناو پھر انہیں باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سبب قسمانو ہمارا جانا ہمارا کسی ظلہ پر موجود ہونا ہماری گواہی کو ظاہر کرتا ہے خواتین کے بارے میں جب ہم کلام میں دیکھتے ہیں تو خواتین اپنے گھر سے جب نکلی تو وہ پریشان تھی کہ ہمارے لیے قبر کے موپر سے پتھر کو کون ہٹائے گا قبر کے موپر سے پتھر کو کون ہٹائے گا اللہ میں نمبر دس منٹ کا ہے وہ یہ سوچ کر اپنے گھر پر بیٹے نہیں نہیں بلکہ اٹھی اور قبر کی طرف جانا شن کر دیا جانے کا کام ہمیں کلام میں ملتا ہے کلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے قدموں کو بڑھائیں تاکہ وہ ہمیں برکہ دیں اس حوالہ کے اندر ہمیں ایک ہی بات کا ذکر ملتا ہے جس سے یہودی پریشان ہوتے اور یہودی اپنے آپ کو پوچھتے تھے اور وہ یہ کہ انہوں نے زندگی کے مانگے کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جنایا زندگی کے مانگے کو انہوں نے کیا کیا جی قتل کیا لیکن خدا نے اسے کیا کیا مردوں میں سے زندہ کر دیا جنا دیا کر لیں جتنی کوششیں آپ نے کرنی ہیں کر لیں محمد صاحب یسو کو مارنے کی کوشش جو کہتے ہیں کہ یسو مرا نہیں تھا بلکہ وہ کشمیر میں بھا گیا تھا اس کی قبر آج بھی کشمیر میں وجود ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یسو مر گیا تھا اس کے شہد اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے بڑی کوششیں کی یسو کیلئے لوگوں نے کہ وہ مرا ہی رہے وہ زندگیوں میں زار نہ ہو لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا خدا نے کیا کیا اسے مردوں میں سے ان گواہوں کیلئے جو بہترین گواہ ہیں ان گواہوں کیلئے جو کون سے گواہ ہیں بہترین گواہ ہیں اور لیکن جو ڈھیلے گواہ ہیں ان کے لئے آج بھی یسو مرا ہوا ہے کوئی ان کے سامنے کہتا رہے کہ یسو زندہ نہیں ہوا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت کسی غیر مذہب کے گھر پر کام کرتی تھی خدا کے ساتھ بھی اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا چرچ بھی بس اتواری مسیح اتوار کے اتوار وہ بھی مہینے میں ایک پر پر جانا وہ عورت کسی گھر میں صفائی زدرائی کا کام کرتی تھی تو کیا ہوا کہ اس کے مالک نے جو کہ غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس نے پوچھ لیا یہ آپ جو عید بناتے ہیں عید قیامتِ مسیح یہ کیا ہے کیا پوچھا جی عید قیامتِ مسیح کیا ہے سوال پوچھا اس عورت کا ہی جواب تھا اس نے پنجابی مجھا اے جی سانونی پتا پادلیاں نے کمائے پاہ سانونی پتا کینے کمائے پاہ پادلیاں نے کمائے پاہ یہ ایسے گواہ قدامت کو نہیں چاہیے ایسے گواہ چاہیے جو اپنی زندگی سے اچھی اور موصل گواہی میں جن کی گواہی دینے کے باعث دنیا قدامت کے پاس آ جائے اور جن کے گواہی دینے کے باعث زندگیاں قدامت کے پاس آ کر تبدیل ہو جائیں پترس اور یہونہ نے ایسی دعائی دی حرکلامی مقدس نے کہا جب ہم امار کی کتاب اور اس کا دوسرا باہ پڑھتے ہیں پیدے پینتکس کے روز جب روم کتس نازل ہوا تو پترس جو یسو کا انکار کرتا ہے کبھی کسی سے کہتا ہے کہ میں اس سے نہیں جانتا کبھی کسی سے کہتا ہے میں تو اس سے واقف نہیں پتہ نہیں تم کیسی باتیں کرتے ہو جب روم کتس اس پر نازل ہوا تو کلام نے کہا ہے کہ وہ اٹھ کر کلام کرنا شروع ہو گیا اور اس کے کلام کرنے کے باعث کلام کی کلام نے کہا ہے کہ تین ہزار آدمی کلیسیا میں شامل ہوئے کتنے آدمی تین ہزار آدمی بہت بڑی تقدیلی بہت بڑا چینج تھا کیونکہ اس نے ایک گواہی دی آج ہم یسو کی گواہی نہیں دیتے ہم سوچتے ہیں چل چاہیں گے حدیعہ ڈالیں گے دعا کریں گے پادر صاحب کو ملیں گے عزیزوں کو ملیں گے گھر جائیں گے کھانا کھائیں گے شام کو تھک کر سو جائیں گے صبح ملتے ہیں یہ ہماری مسیحی زندگی اور یہ ہماری گواہی ہے اسی لیے کلام آگے نہیں پھیل گا گواہی کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید گواہی دینا پادریوں کا کام ہے پادری سوان جو ہیں وہ دعای دیں وہ کلام سنائیں وہ یسو کی بارے میں بتائیں یہ ہمارا کام نہیں جب یسو کی بارے میں بتانے کی بات آتی ہے تب ہمیں انفاظ نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے اندر طاقت اور قوت موجود نہیں اس لیے موجود نہیں کیونکہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو روایتی اور اتواری مسیحی بنا کر رکھا ہے اور ہم بھی اس عورت کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا نہیں یہ پاکی سوالی کہتے رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ عید قیام پہ مسیح کیا ہے میرے جیزوں ایک اچھا گواہ خوشخبری کو دوسرے لوگوں تک پنچاتا ہے مقدس پانوس وصول گرانتس اکریسیہ کو لکھے گئے خط میں یہ بیان کرتے ہیں میرے ساتھ اس سوالہ کو دیکھئے مقدس پانوس ایک اچھے گواہ کے طور پر اس خوشخبری کو لوگوں تک پنچاتے ہیں مقام جو مقدس پانوس کے سکوت کیا گیا انہوں نے اس کام کو لیتر انداز میں کیا جن کے پاس بائیو مقدس موجود ہے پہمی پانی وہ مقدس پانوس کے سرکہ مقدس کی قریصہ کے نام پکھت اس کا پہلا خاطر اس کا پندرمہ باب میں اس ساتھ کھولے ایک اچھا جواب اچھی بات اور خوشخبری دوسرے دکھ پنچاتا ہے مقدس پانوس کیا کہتے ہیں پندرمہ باب میں اسے پڑھیں گے پہلا کرنے کی اس کا پندرمہ باب اب آئے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے بشرتے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا اگر خوشخبری آگے نہیں پنچاتے گواہی نہیں دیتے اچھے دعا نہیں تو قرآن میں کیا لکھا ہے تمہارا ایمان لانا کیا ہوا بے فائدہ سب بولیں ایمان لانا کیا ہوا جی بے فائدہ ایمان ایسے ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہے قرآن میں لکھا ہے ایسے ہو کے لیے وہ بجھ تو جائیں گے مگر جلتے جلتے اگروں تک خوشخبری بچائی نہیں اتواری مسیح تہواری مسیح بن گئے قرآن میں لکھا ہے اگر ایمان نہیں رکھتے ایک اچھا اور سچا گواہ کونسی کو شبی دیتا ہے لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ایک ایماندار کی زندگی میں یہی گواہی موجود ہونی چاہیے اور گواہی اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ نہیں کہ یسو نے پانچ ہزار کو کھانا کھلا دیا اس نے لازم کو زندہ کر دیا اس نے مردے زندہ کر دیئے اس نے ایک نوجوہ لڑکی کو زندہ کر دیا یہ تو یسو اسی کے موجزات ہیں خوشکبری چند الفاظ میں یہ ہے کہ وہ شریف پر مر گیا دفت ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑ گیا اور باہ کے دہنی طرح بیٹھا ہے باہ کے کسام پر بیٹھا ہے یہ خوشکبری لوگوں تک پہنچانی کی ضرورت ہے خدا کے خادم اعلام سناتے رہیں چیخ چیخ کر اعلام سناتے رہیں جنتا کھمیش بات کو نہیں مانیں گے ہماری عبادتیں اور ہماری ریاضتیں اور پالوس کہتا ہے کہ ایمان لانا بھی بے فائدہ ہوا کیوں بے فائدہ ہوا کیونکہ اگر اس خوشکبری کو نہیں مانتے اور آگے نہیں پہنچاتے شگردوں نے وسیع سکر اسمان کو جانے کے بعد اس کام کو سر انجام دیا عورتوں نے خالی قبر کو دیکھ کر اس کام کو سر انجام دیا شگرد جو چھپ کر بیٹھے تھے ان کو جب یہ کچھ خبری ملی تو وہ مضبوط ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اس کام کو سر انجام دیا جو ان کے سکوٹ کیا گیا تھا فرشت نے کیا کہا وہ یہاں نہیں ہے کیا کہا وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہو گیا ہے جی اٹھا ہے اب یسو کو قبروں میں اب یسو کو نوگوں میں نہ ڈھونڈیں اب یسو کو جا کر ہاتھ سے بنے ہوئے مندروں میں نہ ڈھونڈیں وہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے اور مقدس پانوس یہ کہتا ہے کہ تمہارا بدن رومپوس کا مقدس ہے جو تم میں بس ہو گئے اور تم اپنے نہیں بلکہ ایمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے قناہ کا جلال ظاہر کرو یہ ایک اچھے اور سچے دوا کی خوبی ہے کہ وہ اپنے بدن سے کوشکبری دوسردہ پنچاتا اور اپنے بدن سے قداہ کا جلال ظاہر کرتا ہے امار کی کتاب اور اس کے تیسرے باب میں فترس نے کہا پس توبہ کرو اور رجوع رہو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح قداہ کے حضور سے تازگی کیے دنائیں میرے عزیزو توبہ کرنے سے رجوع لانے سے گناہ ماف ہوتے ہیں اگر ہم توبہ نہیں کرتے آج عبادت میں بیٹھیں بیٹھ کر چلے جائیں اپنی زندگی پر گوھر نہ کریں ہر بار جب اعلام سنائے جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تمہار بہت دوسری بادات ہو تاکہ کسی کی زندگی میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہے تو وہ اپنی زندگی میں سے قرام کو سننے کے بعد دور کریں خدا اپنے قادموں کو جب بھی سامنے لے کر آتا ہے تو کبھی بھی بے فائدہ لے کر نہیں آتا اس میں خدا کی خاص مرضی شامل ہوتی ہے لیکن اگر ہم کلام کو سننے کے طوبہ نہیں کرتے رجوع نہیں لاتے میرے عزیزوں ہماری زندگی میں سے گناہ ختم نہیں ہو سکتے آج آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا اچھے گواہ بنیں اگر اچھے گواہ بننا چاہتے ہیں تو توبہ کریں رجوع نہیں خدا کے خطر میں چرچ کو نہیں کہوں گا کہ چرچ میں آنا شروع کر دیں چرچ تعلیم کو دینے کا ایک ذریعہ ہے خدا کی رفاقت میں رہنے کا ایک ذریعہ ہے سب سے پہلے توبہ کریں رجوع نہیں خدا کے ساتھ تعلق رکھیں تب آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے لیکن اگر توبہ نہیں کریں گے رجوع نہیں لائیں گے تو گناہ اس جگہ پر ہی رہیں گے دوزہ سترہ سال مسیح اس سوپس دنیا میں ہوگے اس سے بھی دول ہو جائیں جب تک تو انسان توبہ نہ کرے اس کے گناہ مٹائے نہیں جائیں گے کیونکہ خلاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو توبہ کا عمل ہے یہ یکتر فہمانے کے بس خدا نے معاف کر دینا ہے انسان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی معافی مانگے اور یونہ کے دن اس کے تیسے بعد آپ کے سور محایت کے کیا لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکھلوطہ بیٹا بخص دیا تاکہ جو کوئی کیا کرے اس پر ایمان لائے یہ نہیں کہا تاکہ جو کوئی چرچ میں آئے تاکہ جو کوئی عیدوں کو مانے کیا لکھا ہے تاکہ جو کی اس پر ایمان لائے اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کو اپنا بہت مالک اور خدا جانے وہی ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے بعد وہ ایک سچا اور اچھا گواہ بنے گا لوگوں کا سوال تھا پترس پر ہونہ سے کہ تم کون ہو جو اس لنگڑے کو ٹھیک کرنے والے ہو تنہوں نے کہا کہ وہ یسو جسے تم نے مسلوک کیا ہم اس زندہ خدا